ترابی ہے رمضان شریف کی ترابی ہے ترابی سے فائدہ اٹھانا چاہیے بیس رکت ترابی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اللہ والوں نے یہ ترابی کیا ہے ترابی اللہ کے قرب کا ذریعہ اسی حدیث میں ہے نا کہ ترابی جو ہے اللہ تعالی نے اپنے قرب کا اس کو ذریعہ بنایا اللہ نے اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ترابی میں بیس رکت ہوتے ہیں اور ہر رکعت میں دو مرتبہ سجدہ کرتا آدمی کی نہیں کرتا ہے تو بیس رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے چالیس سجدے ہو گئے تو بزرگوں نے لکھا کہ چالیس مرتبہ اس کو اللہ سے مقام قرب نصیب ہوا اللہ سے قرب نصیب ہوا ہے نا چالیس مرتبہ ترابی میں ہر دن اس کو اللہ سے قرب نصیب ہو رہا ہے کون آدمی ایسا ہوگا جو اللہ سے اتنی قرب کے حاصل ہونے سے اپنے آپ کو محروم کر دے کون مسلمان ہوگا ایسا چالیس مرتبہ ہر دن اللہ سے قرب ہونے کا اس کو موقع نصیب ہو رہا ہے اس کے علاقے فرائض میں اور سنتوں میں نوافل میں تو موقع ملے گا ہی ملے گا لیکن یہ صرف ترابی میں اس کو چالیس مرتبہ اللہ سے قرب ہونے کا موقع مل رہا ہے حدیث میں ہے سب سے زیادہ بندہ اللہ سے جو قرب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے چالیس مرتبہ ہو رہے ہیں تو ترابی بیس رکعت پڑی تو چالیس بار اللہ سے بلکل سب سے زیادہ قریب ہو کے آیا اور ہم ایسا سجدہ کرتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ سبحان ربی العالی بھی پوری طرح زبان سے نکلتا ہی نہیں تین مرتبہ کیا نکلے گا ایک مرتبہ بھی پورا زبان سے نکلتا ہی نہیں اور کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ مشین کی طرح سے زبان چلتی ہے اور فوراں سجدے سے سر اٹھا دیتے ہیں تسلی سے سجدہ ہوتا ہی نہیں تسلی سے سجدہ ہوتا ہی نہیں اگر یہ بات یاد ہوگی تو کون ایسا ہوگا جس کا یہ دل چاہے گا کہ سجدے سے سر اٹھا دوں اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سجدے میں پڑھا رہا ہوں اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں میرا بندہ میرے سامنے سجدے میں پڑھا رہا ہے اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے وہ بندے کو بھی یہ دل چاہتا ہے کہ میں سجدے میں پڑھا رہا ہوں اور اللہ تعالی کی تسبیح پڑھتا رہا ہوں تو رمضان شریف میں تراوی کے موقع پر جب اتنا قرب نصیب ہو رہا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ شوق سے رغبت سے دل چاہ کر کے اور اس استہذار کے ساتھ کہ مجھے اللہ سے قرب نصیب ہو رہا ہے تراوی پڑھیں 20 رکعت پوری کریں اور پورے رمضان میں پڑھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شروع شروع دینوں میں بڑا شوق دکھاتے ہیں اور پہلی سف میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ایک ہفتہ گدرتا ہے تو دیرے دیرے پیچھلی سف میں جانا شروع ہوتا ہے جارہ دوسری سف پھر تیسری سف پھر آٹھ بھی سف پھر آخری سف اس کے بعد وہی سے غائب آٹھ دن کے بعد دس دن کے بعد دیکھو تو غائب ہی غائب بلکہ کونسی بھی سف میں نہیں ہے کونسی سف میں ہے کہ گھر کی سف میں ہے یا بازار کی سف میں ہے ہے نا تو یہ جو ہے ناقدری ہے اللہ کی ایک نعمت کی ناقدری ہے